بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویواز آج کی مارکٹ ری کیپ ویڈیو کے ساتھ ارفان وان آپ کی خدمت پہ حاضر تو انڈیکس میں آج ایک پوزیٹیو سنٹیمنٹ دیکھا اور انڈیکس نے چھہ سو تینتیس پوائنچ کے زافے کے ساتھ چالیس ازار تین سو پچاس کے لیول پہ کلوزنگ دی ہے آج انڈیکس میں والیومز بھی کافی بہتر سائٹ پہ رہے آج ہم نے دیکھا کہ انڈیکس پوزیٹیو اس نے ایک اوپننگ دی اور تقیباً اوپننگ سے ہی انڈیکس نے چالیس ازار ایک سو اٹھارہ کے لیولز پہ ٹیٹ کیا اور یہاں سے پھر در اوپننگ دو سو سے دھائی سو پوائنٹس مزید اپ سائٹ کی طرف موو کیا ہے تو ویورز بیسیکلی آج انڈیکس میں جو تیزی کی مین وجہ تھی یہ کل کے ویلوگ میں بھی ہم نے ایک میوز آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سعودیہ نے پاکستان کو دو بلین کی سپورٹ دینے پہ امادکی کا اظہار کیا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے تو دس مینز کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف کافی تیزی سے بڑھیں گے اب جو آئی ایم ایف کی سائٹ سے ایک اور کنڈیشن ہے جو کہ یو ای کی سائٹ سے سپورٹ ہے ون بلین یو ایس ڈالرز کی اس کی طرف بات جائے گی اور دس تاریخ کا جو فانانس منسٹر کا وزٹ ہے یو ای کا اس میں کافی سٹرونگ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب یہ سپورٹ بھی ہمیں ملنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج سٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی ایک نیوز آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کے سائٹ سے خوشخبی جو ہے ہمیں کسی بھی ٹائم پر مل سکتی ہے تو ویورس آئی ایم ایف کی پروگرام کی طرف جانا کافی خوش آئند ہے لیکن ابھی جو پوزیشن لگ رہی ہے اس میں تھوڑا سا آئی ایم ایف کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ فیشکل سائٹ پر ابھی بھی تھوڑا سے ڈیفرنسز موجود ہیں اور جس طرح کی ہماری ایکانومک پوزیشن ہے آج کل کی تو اس طرح جس طرح کے دن میں ہم نے ایک بڑی تیزی دیکھی اور انڈیکس چالیس ہزار چار سو کا کی ریزیسٹنس لیول ہے اس کی بالکل نزدیک اس نے ٹریڈ کیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں انڈیکس میں کوشیسلی کام کرنا پڑے گا اور ونس اگین ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کی سائٹ پر کیا ڈیولپنٹس ہوتی ہیں لیکن کل کی ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی نیوز کے ساتھ جو زیادہ امپورٹن خبرہ بنتی جا رہی ہے وہ ڈومنسٹک پولیٹیکل سائٹ پر ہے اور جس طرح کے گورنمنٹ ڈفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو تو اس میں اگر دورنگ دیٹ پیریٹ بھی اگر کوئی گورنمنٹ اور اس کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ہمیں کنفرنٹیشن کی نیوز نظر آئی یا سپریم کورٹ کے ساتھ کی کنفرنٹیشن کی نیوز نظر آئی تو مارکٹس یہاں سے ریٹریٹ کر سکتی ہیں کیونکہ پولیٹیکل نائز جو ہے وہ ہماری ایکانومی کو کافی ایڈورسلی افیٹ کر سکتی ہے تو ہمیں بڑا کوشیسلی کام کرنا ہے آج کے دن اگر ہم مارکٹ کا تھوڑا نیلیسس کریں تو آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہمیں کافی اچھی پرفارمس نظر آئی اور اس میں انشان کی کل کی وڈیو میں ہم نے ڈسکاس کیا تھا سرکولر ڈیٹ سیلیٹڈ جو شیئرز تھے خاص طور پر او جی ڈی سی اور پی پی آل ان میں کافی اچھی ہمیں پرفارمس نظر آئی لیکن ونس اگین ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دیر اس نو پلان فور سرکولر ڈیٹ سیٹلمنٹ ایک دس مومنٹ ابھی صرف سپکولیشن پر ان شیئرز کو ویلیویشن کی وجہ سے جو ہے وہ موف کیا گیا ہے تو ان شیئرز میں اوپر کے لیول جساں آج بھی ہم نے دکھا کہ جیسی یہ سکس پرسنٹ بلاس کے لیول پر گئے تو ان میں تھوڑا سا ہمیں والیٹیلیٹی نظر آنی شروع ہوگی تو تو اسی ویکنس ابھی ان شیئرز میں نظر آ سکتی ہے تو ان میں آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے اسی طرح سے فرٹلائزر سیکٹر میں بھی آج ہمیں اچھی بائنگ نظر آئی اور فرٹلائزر سیکٹر سیمنٹ سیکٹر اور ٹیکنالوجی سیکٹر بھی آج ہمیں بائنگ سائٹ پر نظر آئے ہیں اگر ہم کمپنی وائز دیکھیں ویورز تو کمپنی وائز او جی ڈی سی پی پی آل اینگلو ہبکو ٹی آر جی سسٹمز دکی یہ سو ان سب شیئرز میں آج ہم نے اچھی بائنگ ایکٹیویٹ دیکھی تو ویورز پچھلے تقیباً دو ویک سے مارکٹ میں ایک ڈاؤن ٹینڈ تھا تو ابھی ایک نیوز بیسٹ آئیٹم کی وجہ سے آج ہم نے مارکٹ میں ایک ریکاوری دیکھی ہے اب یہ ریکاوری کیا ہک اپ ہے شورٹ ریکاوری ہے یا ایک بلش مومنٹم کی طرف پا جاتی ہے یہ ہمیں تھوڑا سا مارکٹ کے بیہیور کو اس میں ابزرب کرنا پڑے گا اگر تو مارکٹ چالیزار چار سو پانچ سو کے لیولز کو سسٹین کرتی ہیں اور یہاں پہ اچھے وارمز آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں امید بنے گی کہ یہ مارکٹ یہاں سے فردر آف سائٹ کی طرف جا سکتی ہیں لیکن یہاں سے اگر اوپر کی طرف یعنی سوٹ ایڈ سو دو سو پوائنٹس کے پلاس پہ اگر ہمیں ونس اگین سپلائی سائٹ پر دیو نظر آئیے تو دس وٹ بھی ان انڈکیشن کہ مارکٹ میں ابھی بھی ڈاؤن ٹینڈ پیویل کر رہا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ اوپر کی سائٹ پہ سیلنگ پیشر رہ رہی ہیں اور اسے ایک چانس یہ بھی بنے گا کہ مارکٹ نیچے کی سائٹ پہ ریٹریٹ کر سکتی ہیں تو کافی پریکیریس پوزیشنز ہیں ایز آف ناؤ تو ویورز اگر ہم فورن انویسمنٹ پروفائل میں دیکھیں تو آج فورن کارپیٹس کی طرف سے ہمیں اچھی بائنگ نظر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئل ایکس گیس ایکسپلوریشن سیکٹر میں نظر آیا ویورز آج انڈیویجوالز اور میوچال فانڈز جو ہے ہمیں نیٹ پائنگ سائٹ پہ رہے ہیں تو جیسے ہی مارکٹس میں انڈیویجوالز اور میوچال فانڈز کی پارسپیشن زیادہ ہوتی ہے تو مارکٹ کا ریسک لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو ویورز جسا کی کچھ مارکٹ میں نیوز ایک تو اور بھی ہے ہم نے دیکھا کہ ایکیس پرسنٹ کا سیٹ بیک نے ریٹ فکس کیا ہے لیکن یہ جو بھی لیٹسٹ آکشن ہوئی ہے اس میں جو ریٹ جس پر آکشن ہوئی ہیں وہ تک 122% تک کے لیول تک گیا ہے تو this is an indication کہ انٹرسٹیٹ یہاں سے مزید بار سکتے ہیں تو ویورز مارکٹ میں ابھی مکس بیک سیچویشن ہے ابھی تھوڑا سا مارکٹ میں ایک نیوز آئیٹم کی وجہ سے ایک آئی ایم ایف کی نیوز میں جانے کی وجہ سے تھوڑا سی ہم نے مارکٹ میں hiccup دیکھا لیکن اس میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں نیوزیشن میں ups and downs آتے رہیں گے اور اس کی ultimate reflection جو ہے وہ مارکٹ پہ ہمیں نظر آئے گی تو دیر فور ہماری strategy وہی ہونے چاہیے کہ sell on strength جیسی مارکٹ میں کل مزید تھوڑی سے ہمیں strength نظر آتی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا selling side پہ رہنا چاہیے کیونکہ ابھی بھی جو آپ کے macroeconomics ہیں یا ایم ایم ایف اور domestic political side ہے اس پہ کافی زیادہ uncertainties ہیں تو اس کو انشاءاللہ ویکنڈ پہ ہم فردر تھوڑا سا analyze کریں گے اور اس کے بعد اگر ویکنڈ میں کچھ بڑی developments ہمیں نظر آتی ہیں خاص طور پہ کر جوئے ہی سائٹ سے اور ایم ایف پروگرام کی اگر confirmation ہمیں ملتی ہے تو obviously it is a very good sign for the market اور اس میں مارکٹ میں ہم ایک positive rally بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو کل چھ ساتھ stocks آپ کے ساتھ ہم نے discuss کیے تھے آج اس میں ہم نے دیکھا کہ جیسی مارکٹ میں تھوڑی سی جان آئی ہے تو ان میں سے کچھ stocks نے کافی اچھی performance دی ہے تو انہی stocks میں رہتے ہوئے جو کہ high dividend stocks ہیں ہم اپنی positions کو تھوڑا سا bottom side پہ observe کریں گے لیکن it's too early to say that market is turning around your market میں bullish momentum آ رہا ہے ابھی apparently یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مارکٹ میں 12-13 دن کی مندی کی وجہ سے تھوڑا سا short covering آئی اور ایک news driven item کی وجہ سے بھی مارکٹ میں تھوڑا سا support ہو اور مارکٹ کو تھوڑا سا impetus دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مارکٹ کسی طریقے سے چلے یہ ایک دو سے دین trading session میں ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ کس طریقے سے آگے آئند آنے وال دنوں میں react کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی news آئیں گی ان کے ساتھ ہم آپ کو updated رکھیں گے for the timing جو ہماری approach تھی ابھی تھوڑا ہم نے wait and see پہ رکھنا ہے ایک دم سے اس increase سے excited نہیں ہونا ہے اس طرح کے hiccups آتے ہیں intra day میں trading کے لیے دیکھیں آج کے دن میں بھی بہت limited opportunities تھی مارکٹ میں تو ابھی بھی مارکٹ میں as such کوئی بڑی trading opportunity in my view ابھی نظر نہیں آ رہی جو کہ low risk high return investment ہم اس کو categorize کر سکیں تھوڑا سا اس کو ابھی مزید follow کرتے ہیں اور جیسی ہمیں IMF کے سینٹ سے تھوڑا سا ایک positive sign نظر آیا کہ اب ہم آئی ایف پہ میں ہمارا جانا پروگرام جو ہے وہ must ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم اپنی investment کو آگے consider کریں گے pay viewers thank you very much for your time and anticipation take care اللہ حافظ